بارش، سلاب، ڈوپتے ہوئے شہر، حد سے زیادہ گرمی، ضرورت سے زیادہ سردی، بھگلتے ہوئے گلیشئرز اور یہ میرا کانکریٹ سیڈی کراچی نائنٹین فیفٹی سے سی او ٹو لیول ہمارے اٹماؤسفیر میں بڑھتا چلا جا رہا ہے ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ نائنٹی پرسنٹ ہیومن ایکٹیوٹیز کی وجہ سے ہو رہا ہے ہم بہت سا فوسل فیول بن کرتے ہیں جس میں کول آئل ٹوپر ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پاور مل رہی ہے اور ہماری زندگی کی آڑی چل رہی ہے ان باتوں کی وجہ سے ورلڈ کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے اور دنیا کا کلائمٹ چینج ہو رہا ہے اسلام علیکم آج کا ٹاپک بلکلی ڈیفرنٹ ہے آن گراؤنڈ ویڈیو ہے مشلی کا کوئی ذکر نہیں ہے سیزن انشاءاللہ تعالی بہت جلد شروع ہونے والا ہے یا اگر آپ مجھے ٹرپ پہ جوائن کرنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم کانٹیک ڈیٹیلز میری جو ہے ویڈیو ڈسکرپشن میں آویلیبل ہیں اس وقت میں جھیل پارک میں موجود ہوں اور دعوت اسلامی کے دپارٹمنٹ ایف جی آریف کی طرف سے انوائٹیڈ ہوں ایف جی آریف بیسیکلی مختلف حافات حادثات اور انسٹین کنڈیشنز کے اندر جو ہے ریلیف کا کام کرتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے ہے اب ڈسکرپشن ڈرائی بھی شروع کی ہے اور اسی سلسلے میں جو آج یہاں ایک ایونٹ رکھا گیا ہے اور یہاں آنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ یوٹیوب کی موسٹرنڈنگ پرسنیلٹیز بھی انوائٹڈ ہیں سامنے سے مجھے جو ہے پی فور پکاؤ نادر بھائی آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پروگرام بھی شروع ہو چکا ہے تو چلے آئے چل کے ان کو جوائن کرتے ہیں اور پودے لگاتے ہیں سب سے پہلے تو میں عبدالحبیب بھائی اور ہمارے ریحان بھائی جنہوں نے مجھے اس ایونٹ پہ انوائٹ کیا ان کا بہت مشکور ہوں اللہ پاک آپ لوگوں کو سلامت رکھیں میرا تقریباً کوئی چھ سال کے بعد مدینہ منورہ سے پاکستان چکر لگا تو مجھے بڑی خوشی فیل ہو رہی ہے کہ دعوت اسلامی جہاں پہ ہر پلیٹ فارم پہ کام کر رہی ہے تو اس پلیٹ فارم پہ بھی بڑا زبردست کام کر رہی ہے اللہ پاک ان کو مزید استقامت عطا فرمائے آپ کو پتہ ہے عبدالحبی بھائی اسلام آباد میں گرینری بہت اچھی ہے اس کمپیر ٹو کراچی تو یہ ابھی ہم گاڑی میں یہی بات کرتے ہوئے آ رہے تھے کہ گرینری کی بہت فقدان ہے اور کونکریٹ کا جنگل جیسے آپ نے بتایا بلکل سولانے درست بات ہے بس بات صرف یہ ہے کہ دل سے نکلی بات دل تک پہنچ جائے تو میں سمجھتا ہوں پودے لگانے چاہیے بہت ضروری ہے اور جو انیشیٹیف لیا ہیں لوگ نے it's pretty amazing and yes thank you so much میں دعوت اسلامی کا شکر گدار ہوں کہ انہوں نے اس خوبصورت ایمنٹ میں مجھے بلایا اس وقت میں موجود ہوں جھیل پارک میں جہاں پر پلانٹیشن ڈرائیو ہو رہی ہے دعوت اسلامی کی طرف سے بڑا زبردہ انیشیٹیف ہے یہ ہمیں ہر طرف پودے لگانا چاہیے کیونکہ آپ کو بتا ہے کلائیمنٹ چینج کتنا زیادہ ہو چکے ہیں سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے علماء اس چیز کی جدو جہد میں لگ گئے ہیں اور یہی اسی چیز کی ضرورتی ہے ہمارے ملکوں کے یہاں کی ماسس کو ہم ایک کلچر کی طرف لے کر چلیں ایک تہزیب کی طرف لے کر چلیں ماشاءاللہ پچھلے سال جو پودے لگے تھے اس میں انار بادام اور شہتوت آنا بھی شروع ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ چلے پانی دیں بھئی سرات و سلام آلی کا یا رسول اللہ ہمارے آلی کا وصحابی کا یا حبہ بسم اللہ بسم اللہ پاک علیہ السلام کی آل کے نام پر اہلے بیتے اتھار کی حساب کے لئے انشاءاللہ ماشاءاللہ میرے آکا نے اپنے ہاتھ سے پودے لگے ست کا اجاریہ والا کام ہے بلکل ہے چلے پانی دیں بھئی چلے دوسرے پودے کی طرف چلیں چلے آپ دوسرے کون پھائی لگائیں گے آسیم بھئی چلے اپنے ہاتھ سے مولا آلی کا ہاتھ پر آسنے آرے ارسول کے نام پہسنے نے کریمے ان کے پودے لگائیں گے چلے ہمارے سر ماظوے موجود ہیں اور انہوں نے بھی آج کی پلانٹیشن ڈرائیو میں جو ہے نا اپنا حصہ ڈالا ہے تو ان کے ریبیوز دیکھتے ہیں انہوں نے کیسا فیل کیا میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ پاکستان میں بھی اس طرح کی سٹیپس ہوں لائے ایکٹیویڈیز ہوں کیونکہ میں نے دیکھنا رہا انڈیا میں بھی ہو چکے باہر اماری میں بھی ہو چکے یہ ایکٹیویڈیز کرنا بہت امورڈن ہے ہمارے لئے درخت ویسی ہی کم ہوتے جا رہے ہیں اور کراچی میں تو ویسی ہی درخت بہت کم ہو گا ہے مطلب پھرے گنیا میں تو کم ہوتے جا رہے ہیں کراچی میں بھی کتم ہو گا ہے تو یہ ایک بہت ایکٹیویڈیز جو ہم نے آج کی ہے اور اچھا لگا در کر یہ پودہ انشاءاللہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عیسال سواب کے لئے لگائیں گے انشاءاللہ آئی ماشاءاللہ آئی ازلان میں آٹھ لگائیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صلی اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ اللہ اس پودے کے بدلے ہمیں جنت کے درختوں سے بنفع اٹھانا نصیب فرمائیں مدینہ کے باغات دیکھنا بھی نصیب فرمائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ان کے نام پر پودا لگا رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ ہمارے جلال بھائی کو اس کی خوب برکتی عطا فرمائے ماشاءاللہ فراز بھائی کو اللہ اور فراز کر دے جلال بھائی کیا انشاءاللہ منیت کرتے ہیں کہ نبی پاکہ سیاتھ اسلام کی ساری امت کے حصال سباب کے لئے انشاءاللہ جل بڑا ہوگا یہ یہ اب آپ نے خیال رکھنا ہے اس کا دعوت اسلامی جہاں نیکی کی دعوت دیتی ہے برائی سے منع کرتی ہے دنیا میں مسلمانوں کی اصلاح کے لئے کام کرتی ہے اسی طرح ہاں سسٹم کی انوائرمنٹ کی تحفظ کے لئے بھی دعوت اسلامی کام کر رہی ہے الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ٹری پلانٹیشن کمپینڈ چلائی جاری ہے الحمدللہ اس کا آج یہ کی ہے ایونٹ رکھا گیا جھیل پارک کراچی میں اور اس میں ہماری دعوت پر فراز بھائی آئے ہیں ماشاءاللہ ان کی یوٹیوب پر اچھی فالو ونگ ہے ان کو بلانے کا مقصد یا دیگر یوٹیوبرز کو بلانے کا مقصد یہی ہے کہ ان کی ایک آواز ہے جن کو لوگ سنتے ہیں فالو کرتے ہیں تو ان کے پلیٹ فورم سے بھی دنیا کی تحفظ کے لئے اور انسانوں کی بقا کے لئے انوائرمنٹ اچھا ہو ختم کرنے کے لئے یہ جو ٹمپریچر آئے دن بڑھتا جا رہا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لئے اس جرکاری مہم تو ہم نے دور دور تک پہنچانا ہے صرف پاکستانی پوری دنیا میں جب یہ کانگ ہوگا تو ہم اپنا انوائرمنٹ اچھا بنا سکیں یہ سوالے سے فراز بھائی بھی کچھ اشارت فرمائے اسلام علیکم و رحمت اللہ مجھے بہت دار علمیں نہیں تھا کہ ایک سٹیپ لیا ہے اور انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے جو پلانٹیشن ڈرائیب شروع کیے تو انشاءاللہ تالہ میں پلانٹیشن کروں گا اب بارہ پودے لگانے ہیں اور دعوت اسلامی نے صرف پودے نہیں لگانے پودہ لگانا ہے اس کو دھرک بھی بنانا ہے جو آگے چل کے ہمارے ایکو سسٹم اور ان کے لئے پائدے مند ہو تو انشاءاللہ تالہ آپ دیکھیں گے آگے چل کے اگر آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں دعوت اسلامی کا اس پلانٹیشن ڈرائیب کا حصہ بنتے ہیں تو آگے چل کے ہمارے لئے اور ہمارے آنے والے نسلوں کے لئے بہت پائدے مند ثابت ہوگی تو انشاءاللہ تالہ والے زیز بہت جلد کسی اور گھوٹیاں ملاقات ہوگی میری اور میری ٹیم کی طرف پہ السلام علیکم ورحمت اللہ